اوہ ہاتھیاں نا یاری تے بھوئے وہ ڈے رکھنے پہندے یہ تیرے لپسٹک پاوڈر میں کھو گیا ہے مردان کی بھول گیا ہے سیر بنوں گیا ہے چودہ خون کینے میرے باپ نے کیا رشتہ ہے تمہارا گھنگا کے ساتھ مان کا مریادہ کا وشواس کا پوجہ کا لگدائے تنو مادی بدعائے سونیاں اسلام علیکم ویئرز آج آپ کے سامنے ایک ایسا فنکار پیش کر رہے ہیں جو بہت ہی تھوڑے ٹائم میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سٹار بنا لی لیکن اس سے پہلے ان کے والد صاحب کا نام بہت بڑا ہے گوڈ ایکٹر کے علاوہ انہوں نے پوڈ ایکشن بھی کی فلم دسری میں اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ 20 سال پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں نے تو آپ کو سٹنڈ بین دیکھا اور ایک ایکٹر دیکھا اور ایک ڈائریکٹر بھی دیکھا جو مطلب سٹنڈ مین فائٹروں کو بتاتا ہے کہ تم نے یہاں سے آنا ہے کیمرہ یہاں ہوگا تو آپ ایکٹر نکل آئے تو وہ میرے لی بڑا عجیب تھا وہ ٹائم ایسے سے کومیڈین ان کے سامنے کھڑے ہوئے کومیڈین کامتے تھے کہ یار محمود خانے آنا ہے تو یہ کیا ہوگا تو ان کے بیٹے بہت بڑے فنکار جو آج کل آپ کو ہر چینل پر نظر آ رہے ہیں علی شان السلام علیکم وعلیکم اسلام سجاد طافو صاحب اچھا یہ تھے اردو پنجابی دی بندش تھے نہیں 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 پاکستان میں سارے سوپ ہے اردو ہے پشتو ہے پنجاب سارے ہم ایک لوگ ہیں ہم بلوچی ہم پنجابی ہم پتھان ہم ایک پرچم کے نیچے پاک فوج کے جوان ہم پاکستان پاکستان تجھ پر قربان ہم ساڑھا ہی پاکستان ہے اللہ پاکستان میں سلامت رکھے بہت بہت شکریہ طافو صاحب تسی میں نے بلایا ہے راہ بڑا تنگ رکھے ہیں کی گلیں اس لیے تنگ رکھے ہیں ہاتھیں نا یاری تے بوئے بڑے رکھنے پہندے ہیں آپ نے ماشاءاللہ انکل لگائی ہے پتہ نہیں یہ بھمپیر یا خون پی کے ہیں تادہ تادہ نہیں یہ خون نہیں ہے میں تھنڈ چکانجی پی کے ہیں تو سنائیں ذرا کہ شاہر خان کیسے بولتا ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ علی شہان آیا مبود خان کا بیٹھا تو وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ جلدی سے سنائیں نانا پاٹے گر اچھا ہے یہ جو جاکی بیٹھے ہیں نا پھوٹوں میں ہم نی کا بیٹا ہے ہم نی کی اولاد تیرے لپسٹک پاوڈر میں کھو گیا مردان کی بھول گیا سیر بنوں گیا چودہ خون کے نے میرے باپ نے کتنا پھٹی نے اچھا ہے شاہر خان پردیس فلم مینڈ اپ دا سین ہے شاہر خان کوٹ پہن دی تے مریش پوری صاحب آگے کہن دے لے کہ سچ بتاؤ سچ بتاؤ سچ کیا ہے شاہر خان گریبان چڑھا کے سچ ارے سچ تو آپ جاننے نہیں چاہتے کیونکہ جو لوگ سچ سنتے ہیں وہ جیب میں پسٹول اور دل پر نفرن لیے نہیں آتے بہت بڑا کلے جا چاہیے بہت بڑا سچ کو سننے کے لیے سچ یہ ہے کہ گنگا جیسی پوتر لڑکی آپ کے اس فرنگی نمہ بیٹے کی پتنی نہیں بن سکتی نا کیا رشتہ ہے تمہارا گنگا کے ساتھ مان کا مریادہ کا وشواس کا پوجہ کا پیار کا اگر گنگا کے حفاظت کرنا پیار ہے تو ہے ہے پیار ہے پیار ہے دیکھیں لوگ کتنا انجوائے کا رہے ہیں گوویندہ پڑے بری کارٹس بہت 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 آئیوں گلزاری لال جی تم جو نا میں نہیں ہوں چاچا کوئی ہے ہی نہیں اور ایک اور میں بات بتا دوں میں کیا سنتو جی یہ دنیا گم تو دیتی ہے لیکن شریکیں گمڑی ہوتی اور کسی کے دور جانے سے محبت گمڑی ہوتی ہے جی ووو کیا جینمن آپ نے ان کی پروڈی کیا شکتی کپور ہنگامہ فیلمی کے سینے کہ وہ کتنا جاندے نے کسے نو تے اندرو بندہ جڑا ہے اور جنو کتنا جاندنے وہ گتھا راج پا جاتا دیکھیں گنا چا کسی وہی خومیدین بڑا چھا ہے تو وہ مارن جاندے نے تے اندرو وہ ہے وہ گتھا اور وہ رو ہے وہ شبے دا چینا انہوں گلت بندہ ہی کھوڑ دیں دیں انہوں بیچارے نو گلت بندہ ہی کھوڑ دیں دیں شکتی کی بورسہ باروں دی بواہ پان رہے ٹھک 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 اپے باہر نکل سالے تُوڑے کا سوچا شادی کا وعدہ کر کے تو میری بیٹی کو توکہ دے گا میرے وہ نصر ہے چورتی مکی کو تیک پتا سکتا ہوں کہ مرد کے چنانا میں تو جہاں چھوڑا کرے باہر نکل سالے واہ وہ اندروں کی کہہ رہے ہیں ہم کو شایدی نہیں کرنی اپلک جاؤ اپلک جاؤ اس بندر کے بچے کو نہ جانے وہ پتا نہیں کہا چلا گیا ہے ٹھیک ہے جی اوڑوں لبے جاتے تھے اوڑوں روک رہے ہیں روک رہے تھے وہ گو کی کہہ رہے ہیں وہ گٹھا جڑا راجبہ جا دو اوڑوں پا رہے ہو دے کپڑے پٹے ہیں اری ہم کو مارو اری ہم کو جندہ پر چھوڑو سالو اری ہم کو مندر کا گھنٹہ ہو جو ہر کوئی آ کے بجا جاتا ہے یہ ریلوے کی ہڑتا ہل کا ملد ہوگی الچلی یہ نے اسے کیوں کیا میں نے سنا بھی ہے آپ کو کے بہت اچھا گاتے ہیں محمود خان صاحب بھی بہت اچھا گاتے تھے کچھ ہمیں سنائیں گے آپ ہم 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 کی رکھا ہے ہم اور تم تو اڑ گئی دن دے رہے اور کھن کی بایل بستی بیتو موسیقی 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 جو اچھے لوگ ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہاں کچھ لوگ ہیں وہ زبانیں سب کی روک نہیں سکتے آپ سبھی دماغ جیسے چہرے مختلف ہیں ایسے دماغ بھی مختلف ہیں لوگوں کی سوچ بھی مختلف ہیں کچھ لوگ ڈسکریج بھی کرتے ہیں لیکن بہت ساروں نے جب انہوں نے دیکھا جب میری ایک ویڈیو بھی بائرل ہوئی وہ یہی سوشل میڈیا پہ تو لوگوں نے بڑا مجھے مطلب کے انکریج کیا اور بہت اس چیز کو میری انہوں نے اپریشیٹ کیا مجھے تو ویور سنیے گا کہ نیکس پنجابی سانگ ہمارے علی شان صاحب آپ کو سنا رہے ہیں لوجی سنائیے گانا یہ اکثر یہ وہ گانا یہ میرے والد صاحب بھی والد مرہوم وہ سنتے تھے تو میں آپ کو وہ سناتا ہوں کرم نزارا جدو دی تصویر دا 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 چنے او لوں پیار نل دور بیٹھا تک دا اکھا بیچ مینا دا کھوں مار scrub ہیں موسیقی موسیقی لو جی آپ نے گانا سنا بہت ہی مزایا اس گانے کا بھی کیا بات ہے تو علی شان صاحب مبود خان صاحب ایک اچھے باپ تو تھے اچھے آرٹس بھی تھے ویسے کتنا عرصہ انہوں نے کام کیا جب اس کے بعد ان کو یہ مطلعہ ڈیز شروع ہوئی ویسے تو ٹوٹل ان کی لائف کے چالیس سال بنتے فلم اور ٹی وی اور تھیٹر کے ملا کے تو ویسے پچیس سال زیادہ تھیٹر کو دیئے تھیٹر کے جو گنے تو پچیس سال تھیٹر نائنٹی میں انہوں نے شروع کر دیئے تو جب ان کو طبیعت کیونکہ ویٹ بہت زیادہ تھا ویٹ ان ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ ان کی اتنی بیماری ہے نہیں جتنی بن گئی ہے تو وہ ویسے تو دس سال تو انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں نا کہ میرے ساتھ کیا چیز چل رہی ہے خود ہی لڑتے رہے جو کچھ تھا وہ ان پر لگاتے رہے علاج ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا پھر آخر میں آکے ایسی اس نحائج تک پہنچ گئے کہ پھر وہ ان پر بھی ٹائم آگیا جو بھی ہوا سلطان ری صاحب فن کے سلطان کیا بات ہے میرے جان تو بات کوئی نویت نہ چکی ڈپٹی نیت میں نو جیل دا بوہا توڑکے میں تو ڈر گئے ہوں انہوں نے ذکر ہوئے تھے مصطفیٰ قرآشی صاحب مصطفیٰ قرآشی صاحب انہوں نے کی تھیوری ہے کہ رائی صاحب جنہا ہائی پچھنے مصطفیٰ قرآشی صاحب انہوں نے ٹون میں نے وہ پڑے پسندنے مصطفیٰ قرآشی صاحب انہوں نے جان سرانا لگ دائی تنو ما دی بدوائے سونیاں نئی تے تو میں نو اس میدان چھ لالکار دا نا یہ گلنا دا نئی تاکت دا میدان چھونے ہاں یہ تھے فیصلہ کنڈ تے مٹی ویک کے ہوندائے پندرہ منٹ تے بہت زیادہ نے ساو اس کھڑاؤنے نو میں پنج منٹ چھ ڈےگ دیاں گا اللہ رم پنج منٹ تے لا دیو ہوئے جا جا کے اپنی حویلی دے وچھ بیک اوٹھے ٹھک ٹھک دی نئی نوری نت نت دی آواز آریے موتیاں لیا ہوئے دے دے دیکھ میں پاپورا سیکھ ہونا لحموں رحموں کے موتін سابویکی ٹی موتے تو کیا رہے علی شان صاحب جی آپ کچھ جانے سے پہلے کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے ویڈز کو سب سے پہلے تھے اپنا سجاد طافظ صاحب بہت بہت شکریہ اے میں درہا لانا چاہ رہے ہیں اچھا جی اے درہا پیار محبت ہے جی لاس میں میسیج یہی ہے کہ رشتوں کو جونڈنے کی کوشش کیا کریں رشتہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ یہ میری پپو کا بیٹا ہے وہ میرے تائے کا بیٹا ہے یہ میری کزن ہے وہ میرے مامو کی بیٹی یہ رشتے نہیں ہوتے رشتے ہر جگہ کے رشتے ہوتے ہیں رشتہ میرا ان سے بھی ہے رشتہ میرا ہر اس بندے سے ہے جسے میں ملتا ہوں تو رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کیا کریں ایک دوسرے کی جڑے نہ کٹا کریں یہ میرا آج کا پہلے چلیں جی بہت شکریہ آپ کا آپ کا بھی شکریہ اور دیکھنے والوں کا شکریہ علی شان صاحب اور میں دوستو آپ کو ایک اقبال کا میسج دوں گا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود اینہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر موسیقی